نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کام جابی تمہارے قدم چومیں گی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک چاولوں کا چمچ کس طرح سے آپ کی بہت بڑی پرابلم کو سولپ کر سکتا ہے اور اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے کانچ کے برطنی اس طرح سے پیلے ہو گئے ہیں تو ہم کس طرح سے ان کی چمچ کو دوبارہ لاسکتے ہیں بلکل فری آف کوسٹ اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ساگ بنانے والا اس طرح سے جو مدھانی ہوتی ہے اس کی لائف کو کس طرح سے بڑھایا جائے تو چلے چلتے ہیں کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کا آگاز اس سے پہلے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے الحمدلیلہ میں بلکل ٹھیک ہوں ٹپ نمبر ون ہماری اس طرح کے کانچ کے برطنوں کو لے کر کانچ کے برطنوں کے اگر کیر نانا کی جائے تو یہ دن با دن پیلے ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے بہت زبردست سا ایک سلوشن نکالا ہے کہ اس طرح سے کیچپ جو ہمارا خراب ہو جاتا ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں بیکار سمجھ کے لیکن آج کے بعد آپ نے اسے بیکار نہیں سمجھنا بلکہ اس طرح سے آپ نے اپنے کانچ کے برطنوں کو اچھے سے لگا لینا ہے اچھے سے آپ نے کسی بھی چیز سے رب کرنا ہے یقین کرے اتنا چمک جائیں گے آپ کے کانچ کے برطنوں کے آپ یقین نہیں کر پائیں گے اس طرح سے میں نے سارے کانچ کے برطنوں پر لگا لیا اس کو رب کر لیا اب میں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دو کے دکھاتی ہوں یہ وہی والا ماغہ جو آپ نے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور آپ کے سامنے میں نے اس کے اوپر کیچپ کو رب کیا اور آپ کے سامنے میں نے اس کو دھو رہی ہوں یقین کرے میں خود ہیران رہا گی تھی اتنا چمک دار اور اتنا نیٹ ہو گیا تھا اپنا مگ میں نے چمکا لیا ہے نا زبردستی ٹپ فری افکورس پرساندہ یہ تو ویڈیو کو لائک کر دی اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی جانب کیچپ جو ہے نا وہ ہمارے صرف کانچ کے برطنوں کو نہیں چمکاتا بلکہ ہمارے سٹیل کے برطن بھی اس سے بہت زیادہ چمک جاتے ہیں تو ٹپ نمبر ٹو میری اسی حوالے سے ہے اس کو بھی میں کیچپ لگا کے بہت اچھے طریقے سے رپ کروں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو رپ کر لیا ہے میں نے زیادہ لانگ ویڈیو نہیں بنائی پھر ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے رپ کر لینا ہے اور یقین کریں اتنا زبردست ریزلٹ ملتا ہے کہ آپ کی آنکھیں خود ہی دوکہ کھا جائیں گے کہ واقعی میں یہ وہی والا ہے جگ جا مانگ جا کوئی بھی آپ ڈول وغیرہ صاف کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ وہی ڈول ہے جو میں نے پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اتنے نیٹ ہو جاتے ہیں برطن یقین کریں آپ کے پاس جو اکسپائر جو ہوتا ہے نا کیچپ آپ اسے صاف کر سکتی ہیں میرے پاس جو کیچپ ہے نا وہ ہم نے گھر میں بنایا تھا اور اتنا زیادہ بنا لیا تھا کہ اب یہ نا خراب ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس سے جگار لگایا جائے اور زبردست جگار ہے اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر تھری کی جانب یہ بہت ہی کمال کی ٹیپ ہے سردیاں سٹارٹ ہوئی نہیں تو ہمارے گھروں میں ساگ جو ہے نا ونہ سٹارٹ ہو بھی گیا ہے تو اس لئے ساگ کے لئے ضروری ہے کہ اس طرح کا جو مدانی ہوتی نا وہ ہر گھر میں لازم ہوتی ہے تو اس کو لائف کو بڑھانے کے لئے ہم نے کیا جگار لگانا ہے کہ اس کو ہم نے چمکانے کے لئے اس کی لائف کو بڑھانے کے لئے ہم نے لینا ہے سرسوں کا آئل اور اس کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سردیو میں ہماری سکن جو اکڑ جاتی ہے ہماری سکن میں یہ ہو جاتا ہے اکڑ آنے کی وجہ سے جیسے ایڈیاں پھڑ جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی اگر اس کے اوپر آئل نانا لگا جائے تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سراخ سے بن جاتے ہیں یہ بھی ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی تو اس کے لئے اس کے اوپر آئل لگانا ضروری ہے اسے اس کی لائف بڑھے گی جتنی دیر ساگ بنتا رہے گا یہ بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے گی ہے نا زبردستی ٹپ اور فری آف کوسٹ اب چلتے ہیں ٹپ نمبر فور کی جانب یہ ٹپ تو میری بڑی ہی کمال کی اس کو فل ووچ کیجئے گا اس طرح کا دیسی لسن تقریبا سب ہی کے گھر میں ہوتا ہے اور یہ صحت کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اس کو چھیلنا بہت ہی ڈیفیکل کام ہے لیکن آج آپ کی بہن بہت زبردستا جگار لے کے آئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو لسن کی ضرورت ہو تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کلیوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے جیسا کہ میں کر رہی ہوں تو اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کرنے کے بعد یہ اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں یہ ہم نے اس کو کر دینا ہے اسے دور بلکل اس کو نکال دینا ہے چھلکوں کو صرف ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جوے جو ہے نا وہ ہم نے ہمیں چاہیے جبوں کو آپ نے اس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس کنٹینر ہے اس کو اندر ڈال دینا ہے یقین کریں بہت زبردستا جگار ہے بہت زبردستی ٹیپ ہے آپ اس کو ضرور فولو کیجئے اس کے اندر آپ نے کھولتا ہوا پانی ڈالا یہ دیکھیں کہ اس طرح سے پانی کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے بلکل گرم پانی ہے اس کے اوپر آپ نے لیڈ لگا دینا ہے اور پانچ منٹ جا آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے آپ دوسرے کام کر لیں اس کے بعد آپ لیسن کو دیکھیں میں نے تقریباً پانچ منٹ کے بعد جو ہے نا وہ میں نے لیسن چھلنا سٹارٹ کر دیا تھا اور تقریباً ایک ہاتھ یعنی کہ ایک ہاتھ کے ساتھ میں آپ کو چھیل کے دکھا رہی ہوں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ اور دیکھیں اتنا ایزی طریقے سے جائے چھل جائے گا اور اگر آپ ویسے اس کو چھیلیں گے تو ایک ہاتھ سے کبھی بھی لیسن نہیں چھیل جائے گا زبردستی ٹیپ اگر پسند دیئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیئے اب چلتے ہیں ٹیپ نمبر فائل کے جانب یہ تو دماغ کا خیز میری ٹیپ ہے اس کو ضرور فل ووچ کیجئے گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کپ تو ہمارے گروہ میں ہوتے ہیں بچے ڈیفرنٹ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں بزار کی تو اس کے لیے زبردستی ٹیپ ہے یہ آپ پھینکا نہ کریں اسے بہت زبردستی ٹیپ بنانے جا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ چاول لے لینے ہے چاول آپ کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اچھے بناسبتی لینے کوئی بھی یوز کر سکتی ہیں اس کے اندر آپ یہ والی ویزلین لے لیں یہ اپشنل ہے یہ ڈالنا چاہتی ہیں اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو دیر تک یعنی کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں تو پھر تھوڑی زی ویزلین اس میں آپ ڈال سکتی ہیں بہت زبردستی ارگنائزر بنا کے دکھا رہی ہوں اور فری آف کوسٹ ہے اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کا لگنے والا صرف کیچن سے ہم نے چاول لینے اور اپنے جانے کے ہم نے ڈریسن ٹیبل سے پریفیوم اور ویزلین لینے ہیں ویزلین ہم نے ملا دی ہے اس کے اندر آپ نے پریفیوم ڈال دینا ہے پریفیوم ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے تو آپ نے اس کو اوپر اس طرح سے ایک لیڈ سا بنا دینا ہے اور پینسل کے ساتھ اس کے اوپر اس طرح سے سراہ کر دینا ہے کتنا امیزنگ اور کتنی ڈیفرنسی چیز بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کوئی پیسہ نہیں لگنے والا اس طرح سے آپ نے ہول بنا لینے ہے اور اس کے سائیڈ پہ آپ نے ایک لگا دینا ہے ربڑ بینڈ جیسا کہ میں نے لگا دیا ربڑ بینڈ لگانے کے بعد آپ اسے اپنے کپڑوں والی لماری میں رکھیں جوتو والی لماری میں لکھیں یقین کریں بہت زبردستہ ارگنائزر ہے فری آف کوسٹ آپ کی بہت بڑی ٹینشن دور ہو جائے گی اکثر سردیوں میں سمیل آنے لگ جاتی ہے کپڑوں میں سے جوتوں میں سے تو اس کے لیے زبردستہ یہ ٹیپ ہے اگر آپ کو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں مجد اجازت دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اپنا اپنے پیانوں کو کیا رکھنا